ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بہت اہم اور خاص معلومات دینے جا رہا ہوں جس سے لوگ اعتراض کرتے ہیں کوئی کہتے ہیں تیجہ دسوہ چالیسوہ وغیرہ کا کھانا جائز ہے یا نہیں البتہ ان ساری معلومات کو جاننے کے لئے اور سمجھنے کے لئے ہماری چینل کو سسکرائب کریں اور ویڈیو کا آخر تک ضرور سمات فرمائیں حضرات محترم تیجہ دسوہ چالیسوہ وغیرہ کا کھانا اغنیاں ہو یا فقیر امام ہو یا مقتدی سب کھا سکتے ہیں کہ یہ صدقہ نافلہ ہے واجبہ نہیں مگر اغنیاں کو نہ کھانا بہتر ہے یوں ہی امام غنی ہو تو امام کو نہ کھانا بہتر ہے مگر ناجائز وحرام نہیں ہے ہاں جو بتاو دعوت کی جائے اس کا کھانا ممنوع بیدات ہے کہ یہ دعوت خوشی کے موقع پر ہے نہ کہ غم کے موقع پر سرکارِ عالی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ تحریر فرماتے ہیں کہ جو موت میں بطور دعوت کیا جائے وہ ممنوع بیدات ہیں اور عام مسلمین کی فاتحہ چل من برسی و ششمائی کا کھانا بھی اغنیاں کو مناسب نہیں تو دوستو بہرحال میت کا کھانا امیر و غریب سب کے لیے جائز ہے کیونکہ یہ صدقہِ نافلہ ہے واجبہ نہیں مگر اس کھانے کی دعوت ناجائز ہے اور فرماتے ہیں فقیع آزم ہند حضور صدر شریعہ علیہ الرحمت الرزوان فرماتے ہیں کہ میت کے گھر والے تیجہ وغیرہ کے دن دعوت کرے تو ناجائز و بیدات قبیہ ہے کہ دعوت تو خوشی کے وقت میں مشروع ہے نہ کہ غم کے وقت حضرات محترم اس سے واضح ہو گیا کہ باہر شریعت کے حوالے سے گاؤ کے عالم کا یہ کہنا صحیح نہیں کہ امیر بھائی پٹی دار اور دوست وائباب کو کھانا جائز نہیں اس لیے کہ باہر شریعت نتیجہ وغیرہ کی دعوت کو ناجائز لکھا ہے کھانے کو ناجائز نہیں لکھا اور عالی حضرت علیہ الرحمت الرزوان نے فتحہ رزویہ شریف جندہ چاروں سفرم بردوسس چود ہے جو تحریر فرمایا ہے کہ وہ تعام کے عوام ایہ موت میں بطور دعوت کرتے ہیں یہ ناجائز و ممنوع ہے حضرات محترم اغنیہ کو اس کا کھانا جائز نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اغنیہ کو بطور دعوت کھانا جائز نہیں اس لیے کہ اس جملہ کا تعلق ماں قبل کی اسی عبارت سے ہے جس میں بطور دعوت دعوت کھانے کو ناجائز فرمایا گیا ہے اور جب فقہ کی محتبر کتابوں سے یہ بات ثابت ہو گیا کہ تام میت کے لیے دعوت ناجائز و ممنوع ہے تو اگر بلا دعوت اغنیہ کو وقت پر بلا کر کھلا دے یا ان کے گھر کھانا بھجوا دے تو امیر کے لیے بھی جائز ہے جیسے کہ عام طور پر لوگ معرم کے مہنے میں کھچڑا پکا کر بغر دعوت کے سب کو کھلاتے ہیں جس طریقے سے کوئی رشتہ دار یا کوئی یعنی مثال کے طور پر کوئی دلی میں ہے اگر ہم انہیں دعوت دے دے تو چلنگ کے مہنے میں یا تیجہ دسوہ بسوہ میں اگر آ لیں تو اسے کھانا کھلائیں گے کی نہیں تو کھانا کھلائیں میں جائز ہے ناجائز نہیں ہے بلکہ وہ کھا سکتا ہے لیکن صورت احال یہ ہے کہ وہ دعوت تیجہ کی تعلق سے نہ ہو حسال سواب کی نیت سے ہو اور وہ بقدر رشتہ دار کی وجہ سے ہو موسیقی موسیقی